اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فعواکم تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وَأَيَّدَكُمْ بِنْ اسْرِحِ اور تمہاری مدد کی ہے خاص تعید کی ہے اپنی خاص نسرت سے وَرَضَقَكُمْ مِنَتْقَيِّبَاتِ اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تم شکر کرو اے لِا ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائداد اپنی ملازمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت لَا تَخُونُ اللَّهَ وَرْرَسُولُ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو وَتَخُونُ امَانَاتِكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَوُ اور نہیں اپنی آپس کی امانت تمہیں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ عذاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی اِنَّ عَرَضْنَ الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَهَمْ عَلَى الْإِنسَانِ تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی ہیں وَالَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَعْلَادُكُمْ فِتْنَہ اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہیں یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو آلہ سے آلہ تعلیم دلانی ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیصے سے نہیں پڑتی ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی آدمی کھپ گیا اسی کے لیے اولاد کے لیے یا مال کے لیے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے دوسرت کے لیے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں فتنہ کہتے ہیں اس پر کسی کو پرکھا جائے کسوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَنَّ اللَّهِ عَجْرٌ عَجْرٌ يَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجَنَّكُمْ فُرْقَانًا اہلِ ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے تمہارے لیے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آگیا ہے یہ فتح جو تمہیں دی گئی ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَ آتِكُمْ اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا وَاللَّهُ ذُوَ الْفَضِّلْ عَظِيمٌ اللہ بڑے فضل والا ہے صدق اللہ العظیم